بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں نیکس جو ہماری ڈویئن ہے وہ ہے فیو فائٹا جس میں براؤن ایلجی آتے ہیں ٹھیک ہے اکرنس یہ والے جو ارگنیزم ہیں اس والے ڈویئن کے یہ میرین انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کولڈ وارٹر میں ہوتے ہیں میرین انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں کولڈ وارٹر ہماری ہوگا ہوتے ہیں त� Ener Carolina's geben جو ایک آئی ہے جو گروہ ہے ہوتے ہیں اور overtこہ test کو در کر stranglers 20 میٹر نیچے بے تھے یہ وہاں وہ ہیں کچھ ہیں��ی کچھ سپیٹس اسے پہ 10 سے 20 میٹر نیچے گے کچھ رہی ہوتے ہیں کچھ ہیں وہاں اپسٹس ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو فائٹا کا ہیں memories جو فائٹس ہے ہوجچ سپیٹس تتمبیارمنٹ بارڈ یا مختلف مختلف بارڈ ان کی جو growth ہے جو growth ہوتی ہے فیوفائٹا کے members کی وہ ہوتی ہے oceans میں پانی کی سطح سے نیچے کی طرف 10 سے 20 میٹر نیچے کی طرف 10 سے 20 میٹر نیچے کی طرف ان کی growth ہوتی ہے کچھ species ان کی جو ہے اپیفائٹس ہوتی ہیں کچھ ہندوفائٹس ہوتی ہیں فیوفائٹا کے members کی کچھ species جو vegetative structure ہے یا plant body ہے وہ مختلف range کی ہو سکتی ہے simple filaments ہوتے ہیں simple filaments سے لیتے ہوئے joint microscopic kelp وہاں تک ان کی پلان باڈی پہ وہ range کر رہی ہوتی ہے filaments جو ہیں erect بھی ہو سکتے ہیں prostrate بھی ہو سکتے ہیں heterotricus ہوتے ہیں erect اور prostrate دونوں بھی ہو سکتے ہیں یا تو erect ہوں گے یا prostrate ہوں گے kelp جو ہے kelp فیوفائٹا کے members ایسے ہیں جن کا سائز بہت مطلب بڑا ہوتا ہے پورے والوں ان سب الگ یعنی یہ largest الگ ہیں ٹھیک ہے الگ گنگم کے یہ largest الگ ہیں kelp ان کا سائز 25 سے 30 میٹرز تک long ہوتا ہے tissue جو ہیں kelp کے وہ differentiate ہوئے ہوتے ہیں outer cortex ہوتا ہے epidermis ہوتی ہے cortex ہوتا ہے اور پھر inner medula ہوتا ہے body کے 3 parts ہوتے ہیں plant body جو ہے ان کی اس کے 3 parts ہوں گے hold fast یہ root کی طرح کا structure ہوتا ہے plant کو anchor کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد stripe جو ہے وہ stem like branches ہوتی ہیں جو ہے جب بلیڈ یہ leaf like ہوتے ہیں جو کہ stripe کے apex پر present ہوتے ہیں cell wall جو ہے اس کے دو پورشنز ہوتے ہیں inner portion جو ہے وہ cellulose کا بنا ہوتا ہے outer portion جو ہے وہ gelatinous material کا gelatinous stripe کا ہوتا ہے جو کہ algin سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے cell setup ہے اس کا urinucleate ہوتا ہے اس میں cell ایک ہی نوکلیس یعنی ہوگا large vacuole ہوتا ہے centrosome present ہوتے ہیں nuclei جو ہے اور میں animal like mitosis ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے animal کی mitosis ہوتی ہے اسی جاتے mitosis ان کے نوکلیس میں ہوگی pigments جو ہے وہ اس میں photosynthetic pigment کون کون سے پا جاتے ہیں few phytos میمبرز میں chlorophyll A B carotenoid xanthophyll in the form of phucosanthin اور di eto xanthin phucosanthin جو ہے golden brown color کا pigment ہوتا ہے اسی ہی کی وجہ سے یہ chlorophyll کا color آتا ہے pigments جو ہیں وہ chlorophyll میں present ہوتے ہیں اور pyrinides جو ہیں chlorophyll میں present نہیں ہوتے ہیں reserve food material جو ہے ان کا وہ laminarian کہلاتا ہے ٹھیک ہے laminarian menitol alcohol ہوتا ہے fat like colorless phucosan اور physol جو ہے وہ ان میں پایا جاتا ہے اس میں یعنی few phytos کے ممبر ان میں یہ پایا جاتا ہے starch لیکن absent ہوتی starch اس کا reserve material food starch نہیں ہے ان کی ریجلیٹیو ریپرڈکشن ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ phyofita کی جو plant body وہ separate ہو جاتی ہے ایک سے زیادہ ایک یا زیادہ parts میں پارٹس جو ہیں وہ ابھی بھی ڈیوائیڈ ہونے کے بعد سپلیٹ ہونے کے بعد بھی سب سب سپلیٹم سے اٹیج راتے ہیں پھر آجتہ کر کے ایک ایک پارٹ جو ہے وہ الگ ہوگا اور وہ water میں float کرتا ہے پھر آجتہ نیو plant body بنا دیتا ہے وہ ہر پارٹ جو کہ سب سپلیٹم سے separate ہوا تھا وہ ایک الگ لگ plant body بنا دیتا ہے پراپیگیول جو ہیں وہ بھی اس میں بنتے ہیں اس ایک سپور فارمیشن کی وجہ سے ہوتی ہے زو سپور بائی فلیجلیٹس ہوتے ہیں زو سپور جو ہیں یونی لاکولر یا پلوری لاکولر سپور انجیا میں بنتے ہیں سپور انجیا جس میں ایک ہی لوکیول ہو وہ ملٹی لاکولر ہوگا یونی 64 یا 128 ہی اپلائی زو سپور سپور ہوتے ہیں ہر سپور انجیا کے اندر یعنی 32 ہو سکتے ہیں 64 یا 128 ہی اپلائی زو سپور 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 انجیا کے اندر ٹھیک ہے یونی لاکولر سپور انجیا کے اندر فرس ڈوین میوسیز زائی گور جرمی نیٹس تو فارم زائی گور جو ہے وہ ملٹی سیلولر ہوں گے ان میں بہت سارے ڈیویلپ 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 پلانٹ پہ بن رہے ہوتے ہیں یہ ڈیز آرسو پردیوچ آن سپور آف سپور آف بڑی ہیں ان میں بھی پلور لک سپور انجیا بنتے ہیں ٹھیک ہے سپور انجیا پردیوچ دیپلائید زو سپور ان میں بنا رہے ہیں پچھلے والے میں آپ نے دیکھا تھا کہ دیپلائید زو سپور پڑیوچ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں دیپلائید سپوروفائٹ سوری دیپلائید کیا بن ہے سپوروفائٹ بن ہے دیپلائید زو سپور بن ہے سوری سپورز تیویلپ انٹو سپوروفائٹ زو سپور آف جمیٹوفائٹ ایکٹ ایس گیمیٹس گیمیٹس کے طور پر جو زو سپورز ہیں جمیٹوفائٹ پلانٹ بوڈی کے وہ گیمیٹس کے طور پر ایکٹ کر سیں سیکشل پڑکشن جو فیو فائٹ کے میمبر ہیں ان میں آئیسو گیمیس بھی ہوتی ہے این آئیسو گیمیس یا او گیمیس ٹائپ کی ہو سکتی ہے گیمیٹو پڑکشن ہیں ان میں انتھروز آئیڈ کے اندر بن رہے ہوتے ہیں او گونیوم کے اندر ایگ سیل بنتا ہے او گونیوم ایگ سیل کو ڈسچارج کر جاتا ہے اور فٹیلائزیشن واتر میں ہوتی ہے اکثر کیس میں او گونیوم کے اندر ہی ایگ سیل رہتے ہیں اور اسی کے اندر ہی یعنی او گونیوم آئیسومارفک بھی ہو سکتی اور ہیٹرومارفک بھی ہو سکتی یعنی ایک دوسرے سے سیم بھی ہو سکتی اور ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہیں لیمینیریا جو ہے سٹوڈنٹ یہ فاؤنڈ اب اس کی ٹائپ جنس جو فیو فائٹا کی ہے اگزامپل کے طور پر ہم لے رہے ہیں وہ لیمینیریا کو لیمینیریا کی اوپر فگر میں شو ہو رہی ہے لیمینیریا کی پلانٹ باڈی جو ہے سپورو فیٹی ہوتی ہے سپورو فائٹ تین پارٹ میں ڈیفرنشییٹ ہوتا ہے ہول فاس سٹائپ اور بلیڈ ٹھیک ہے ہول فاس جو ہے وہ کیا ہول بلیڈ سپورو سپورو بلیڈ ہے جو بلیڈ ہے وہ لیف لائک سٹرکشر ہوتا ہے اس کا گروس جو ہے سپورو فائٹ کی وہ انٹرکیلوری مری سٹرم کی بجا سٹرم انٹرکیلوری مری سٹرم کی بجا سٹرم سٹرم اور لیمینیریا جو بیس جو جنگشن سٹرم سٹرم لیمینیریا جو جو لیمینیریا لیمینیریا جو بلیڈ کہہ رہے ہیں وہ ایک دفعہ جب مچور ہونے کی بلیڈ کا سائز زیادہ مچور بلیڈ کا ہوتا ہے وہ اتنا ہی رہتے ہے بلیڈ اف موس سپیشیز ایک سال تک لیے بلیڈ کچھ کرتے ہیں اچھا پہلکس پرچھانچہ دیسچارج آٹم دیسچارج آٹم میں جب دیسچارج پراندنا لیتا ہے اس کے بعد گرنا شروع جاتی ہے بلیڈ 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 انٹرنل سٹرکچر جو ہے اچھا سٹرنسفر سیکشن لیمی لیریا کجب کرتے ہیں ایک تو اپی ڈرمس یہ سٹرنسفر سیکشن سٹرنسفیر دیکھا ہے ہے سیکشنال سیلمس ٹھیک ہے اپی ڈرمیس جو ہو رہی ہوتی ہے بلکہ یہ تو اس میں اپی ڈرمیس ہزارہ تو سننٹ ہاں جی یہ ٹرمپٹ ہائی فی آ رہے ہیں یہی والی ہے آوٹر کارٹیکس انر کارٹیکس اس کے بعد اوپر والی لیئر کیوٹیکل کے لیچے والی اپی ڈرمیس ٹھیک ہے اپی ڈرمیس ہوتی ہے یہ دو لیئرز پر مشتمل ہوتی ہے کمپوزڈ آف ٹو اور ون آر ٹو لیئرز آف سمال کیوٹیکل سیلز اپی ڈرمیس جو ہے اس میں سمال کیوٹیکل سیلز ہوتی ہیں اور ان سیلز میں جو ہے وہ کرومیٹو فورز پریزن ہوتی ہیں ٹھیک ہے کارٹیکس جو ہے اس کے سیل ایلونگیٹیڈ ہوتے ہیں کارٹیکس کے سیلز میں ویریشنز ہوتی ہیں جو گروئنگ سیزن کے سٹارٹ میں ہوتے ہیں کارٹیکس کے سیلز کو لارجر ہوتے ہیں جو گروئنگ سیزن کیونکہ انڈ پہ بند ہیں کارٹیکس کے سیل وہ سمالر ہوتے ہیں کارٹیکس کے سیل بہت ساری سپیشیز کیسے ہوتے ہیں جو میسیلیجنس ڈکٹس بھی ریلیز کرتے ہیں اس کے بعد جاتا ہے پیت یا میڈولا یہ جو ہے ایٹ کونسسٹ آف کمپیکٹ ورٹیکل ان برانچ فیلامیٹس میڈولا میں کمپیکٹ ورٹیکل ان برانچ فیلامیٹس ہوتے ہیں پیتھ والے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہیں دیز فیلامیٹس لائے کلوز تو ایچ ادر ینگ سٹائپ جو ینگ سٹائپ ہوتی ہے اسٹائپ آپ دیکھ سکتے ہیں بری سا وہ ڈنڈی ٹائپ سٹائپ بری ہویا ہے تو اس کے اندر ظاہر ہیں وہ کلوز ایچ ادر ہوں گے یہ جو فیلامیٹس ہوں گے but they lie apart in mature stripe جب stripe mature ہو جاتے ہیں تو وہ ان میں تھوڑے فاصلے پہ جالے جاتے ہیں دو ٹائپس کے filaments ہوتے ہیں connecting filaments اور trumpet filaments connecting filaments جو ہیں certain cells filaments certain cells filaments divide diagonally in certain cells ہوگا کچھ cells میں filaments diagonally divide کرتے ہیں اور initial cells of connecting filaments بناتے ہیں connecting filaments run کر رہے ہوتے ہیں میڈولا کی پوری لیندھ میں یہ فیگر میں دکھایا ہوئے کون سے والا پورسن ہے cross section دکھایا ہو اس میں trumpet ہائی فی جہاں پہ بنے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ ہی cortex کے نیچے ہوتے ہیں یہ والے connecting filaments اب trumpet filament یا ہائی فی بھی ہم کہتے ہیں filament کو ٹھیک ہے یہ والے جو ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں small vien ہوتی ہیں little vien some filaments show little vien they become long and broad near the transverse wall transverse wall کے پاس سے وہ broad چوڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو trumpet ہائی فی کہتے ہیں trumpet ہائی فی جو ہیں سیو ٹیوب سیلز کی طرح کی ہوتے ہیں ان میں کافی سارے پورز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیلولر تھکننگز پریزنٹ ہوتی ہے ہائی فی کی اوپر یہ جو filaments ہیں ان کے اوپر سیلولر تھکننگز ہوتی ہیں سیلولوز کی تھکننگز ہوتی ہیں سیلولر نہیں سوری سوری سیلولوز تھکننگز ہوتی ہیں trumpet ہائی فی کا جو فنکشن ہے وہ ابھی تک اننون ہے لیکن یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا کام بھی وہی ہے conduction of material and sport پروائیڈ کرنا ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں لیمین ایلیا کی جو پروڈکشن ہے وہ ہم لوگ اپنے نیکس لیکٹر پر پڑھیں گے آج کا لیکٹر یہیں پہ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے